ٹریڈر شاپ کیپر اور ریٹیلر کے لیے ایبی آر نے ایک نیا ٹیکس پلان بنایا ہے اس کے مطابق آپ کو منتھلی ٹیکس دینا ہوگا کیا یہ ٹیکس شاپ سائز کے اوپر اپلائے ہوگا یا ایک سٹینڈر ٹیکس ریٹا جو اپلائے کیا جائے گا آج کی چھوٹے سی ٹوپک کے اندر ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں آپ دیکھیں پیکٹیکل لیننگ ہے اس میں ہوں فہیمے بھو واپس آتے ہیں ٹوپک کے اوپر تو ایک ڈاکومنٹ ایشو کیا گیا ہے ایبی آر کی طرف سے ایک نیوز ہے بیسی کے لیے بھی ڈاکومنٹ نہیں آیا جو کہ بارہ جولائی کو بتایا گیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نئی ٹیکس رجیم لے کے آ رہے ہیں جس میں فکس ٹیکس اپلائے کیا جائے گا اور اس میں کیا کیا پوائنٹ ڈیسز کیے گئے ہیں کیوں کہ ریکیپ کے لیے ہم اس کو سٹڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے اس ڈاکومنٹ کو جب آپ نیوز کو سٹڈی کریں گے تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹریڈر شاپ کیپر اور رٹیلر کی بات کر رہے ہیں مطلب یہ جو ڈاکومنٹ جو بھی ایشو کیا جائے گا یہ ان لوگوں پر اپلائے ہوگا جس کے اندر ان کی تین کی کٹاگریہ آتی ہے اس کے بعد آتا ہے کہ پہلے اس سے پہلے جو تاجت دو سکیم تھی اس پہ یہ کہا گیا کہ ہم پروپٹی ویلیوشن کے مطابق جو ٹیکس ریٹ چارج کریں گے تو ابھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر نہیں جائیں گے ہم جو فلیٹ ریٹ ہیں وہ اپلائے کریں گے فلیٹ ریٹ کس طرح اپلائے کریں گے کہ جو مارکٹ کا جو ایریا ہے وہ ہائی ایریا کے ڈیفرنٹ ریٹ ہوں گے میڈیم ایریا ڈفائن کیا جائے گا اور سمال شاپ کو ڈفائن کیا جائے گا مطلب کوئی ایسا ایریا جہاں پہ رینٹ زیادہ ہے پروپٹی کی ویلیو زیادہ ہے اس کو ہائی کٹیگری میں ڈفائن کر دیا جائے گا پھر میڈیم کٹیگری ہوگی پھر سمال شاپ کی کٹیگری ہوگی اس کٹیگری کے مطابق جو ٹیکس ہوگا وہ بارہ سو روپے منیمم ہوگا اینول اور پچاس زار تک بھی جا سکتا ہے تو یہ جو ٹیکس ہے یہ بھی اینول کی مواد کر رہا ہوں تو یہ جو ٹیکس ہے یہ ڈفرنٹ جو شاپس ہیں اس کے ایریے کے مطابق چارج کیا جائے گا فردر یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے جو ریٹیلرز ہیں جو ریٹیلرز ہیں شاپ کیپرز ہیں ان کی جو اسوسیشن ہیں اور جو ایب بی آر کے جو دیزیکنیٹڈ پرسنز ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے جو بھی کنسرن آر ٹیو کے ہیں کہ آپ فائنل جو ریکمینڈیشن ہمیں فاورڈ کریں ایکسپیکٹڈ ہے کہ کمنگ منڈے تک یہ جو ڈاکومنٹ ہے فائنل ایشو کر دیا جائے گا کہ ریٹیلرز کی جو ٹیکس رجیم کیا ہے تو یاد رکھیں ابھی اب کیا ہو رہا ہے کہ ریٹیلرز آپ کے اوپر نا 2.5% ٹیکس چارج ہو رہا ہے 236 ایچ کا اگر آپ نون فائلر ہیں آپ کا نام جو ہے ایکٹیو ٹیکس پر لیسٹ میں نہیں ہے تو یہ ایک بڑا ٹیکس ہے کافی زیادہ ماؤنڈ ہے جتنی بھی بائنگ آپ کریں گے اس کے اوپر آپ کو ٹیکس چارج ہو جائے گا فردر سیل ٹیکس بھی چارج کیا گیا ہے ڈیفرن پرڈکس کے اوپر تو اگر آپ سیل ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہے تو آپ چار پرسنٹ فردر ٹیکس بھی دے رہے ہیں اگر آپ ادھر دین تھرڈ سکیجول جو پرڈکٹ ہے بائی کر رہے ہیں تو یہ جو ماؤنڈ ہے کافی بڑی ہے یہ چھوٹی ماؤنڈ نہیں ہے اتنا ہی نارملی تین سے پانچ پرسنٹو ریٹیلر کا مارجن ہوتا ہے تو ففٹی پرسن اگر وہ ٹیکس دے دیں گے تو وہ کریں گے کیا کیا کمائیں گے اس چیز کو آورکام کرنے کے لیے تاجر دو سکیم میں جو ڈیٹا آیا ہے اس کو ڈیفائن کیا جائے گا دیفرنٹ سٹیج پہ اس کے مطابق ٹیکس کو چارج کیا جائے گا اس فائنل ڈاکومنٹ کو ایشو کر دیا جائے گا منڈے پہ تو اس سے ریلی میں کوئی سجیشن ہو کوئیسشن ہو آپ منشن کیجئے اس کو ہم ڈسکشن کریں گے تاکہ جو لننگ کا پروسس ہے کنٹینو رہے تینکیو وریمار جزاک اللہ